تو ہیلو فرینڈز آپ کا فیصے سواگت ہے آپ کے اپنے چینل اس ایم آئی آئی پہ دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک اور پینی سٹاکی جس میں آج کل بہت ہی شاندر تیجی ہے اور آج بھی اس سٹاک میں سکس پینٹ سیفنٹی تری پرسنٹ کی ریلی ہے یہ سٹاک 11.89 کی پرائس پہ ٹیڈ کر رہا ہے کیونکہ پہلے اس سٹاک میں لانگ ٹائم کے لیے ایک کنسولیڈیشن دیکھنے کو ملی تھی لیکن یہاں پہ ایک سڈنلی بریک اوٹ آ گیا ہے تو پہلے بھی اس سٹاک میں تیجی آئی تھی لانسٹ برکنگ ڈیو میں 5 ڈیز میں دیکھو یہ 31% کے حساب سے تیجی پکڑ چکا ہے اور دوستو جدی 1 منت کا ڈاٹا دیکھیں تو 23% اور 6 منت میں دیکھیں تو ابھی بھی 5% کی گراوٹ ہے مطلب یہ سٹاک ایک ہائیلی والیٹائل سٹاک جو رہا ہے یہ آپ کو نوٹ کرنا ہے واند ایئر میں 45% کے ریٹرنز ہیں یہ دیکھو کبھی اس میں بہت ہی شاندہ تیجی آتی ہے پھر گراوٹ ٹرینگولر پیٹرن فارم کرتا ہے ایک ٹائم تیجی آتی ہے پھر گراوٹ تیجی آتی ہے گراوٹ تو اس طرح کا جو پیٹرن ہے وہ لاسٹ واند ایئر میں دیکھنے کو ملا ہوا ہے اور 5 ڈیز میں بھی نیگٹیو 6% کے ریٹرنز ہیں دوستو بات کریں گے ریٹر گرین ریولیشنز کی اس میں ایک لیٹس اپ ڈیٹ آ رہی ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں دوستو تو نئے آئے ہو سب سے پہلے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن جروع پیس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے جو ویڈیوز ہیں ان کا جو نوٹیکیشن ہے وہ مل جائے گا ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کمنٹ شیئر جرور کریں تو دوستو آئیے پہلے ریٹر گرین ریولیشن کے لیٹس اپ ڈیٹ لے لیتے ہیں 4 ستمبر کو اس کے بورڈ کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں کچھ جو ہے وہ اپروب ہوا ہے تو اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے تو چلو انہوں نے ایک کچھ پرپوزر ریکمینڈ کی ہے پور میکنگ انویسٹمنٹ لیک لون گرانٹی اینڈ اڈوانسز اندہ اکسیس لیمٹ سپیسیفائیڈ اندر سیکشن 186 کچھ انویسٹمنٹ اور کچھ لون انہوں نے جو ہے وہ پرپوزر جو ہے وہ سینکشن کی ہے دوستو اور جو کچھ شوٹی شوٹی یہ ریکمینڈیشن آئی ہے اس کے بعد جو مین پارٹ ہے دیکھنے والی یہ ہے دوستو یہاں پہ اس بورڈ کی میٹنگ میں یہ دیکھ سکتے ہو کامپنی ہیز اپرووڈ ایکویجیشن آف روپ نیالی 336 لیک 20,000 that is 100% ایکویٹی شیئر ہولڈنگ in the M over S that is تمبور ٹیکس سرپسیز پروائیٹی لیمٹیڈ for a total purchase consideration of 28 means 289600000 تو روپیز 28 کروڈ 96 لیکس only 28 کروڈ کے رونڈین انہوں نے ایک بڑی انویسٹمنٹ کا فیصلہ لیا ہے اور ایک کامپنی ہے اس میں یہ کامپنی جو ہے 100% ایکویجیشن کرنے جا رہی ہے تو ان کے شیئرز گریدنے جا رہی ہے بہتی بڑی اماؤنٹ ہے کیونکہ شوٹی کامپنی ہے دوستو اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے بہتی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ آپ کو نوٹ کرنا ہے کیونکہ جب کوئی کامپنی بڑی انویسٹمنٹ کرتی ہے تو اس کے بزنس کی اپڈیٹو پوزٹیو ہو جاتی ہے اس کے بزنس کے ایکسپینشن ہونے کے چانسی جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی دو ایک سکتے ہو آپ جو ہے وہ ایک اچھی نیوز ہے ایک پوزٹیو نیوز ہے تو آنے والے دنوں میں بھی یہ سٹاک جو ہے وہ تیجی میں رہ سکتا ہے لیکن دوستو جدی اب ہم اس کا دیکھیں شوٹر میں کیونکہ ایک نیوز آئی ہے ابھی کچھ امپورٹنٹ تو نہیں ہوا ہے نیوز کے قارن یہ سٹاک جو ہے وہ تیجی پکڑ رہا ہے تو آئیے اس کے ریزلٹس کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں لیکن نئے آئے ہو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ دوستو جون میں دیکھو کامپڑی کے نتیجے اتنے نہیں بڑیا رہے ہیں ریونو 1.76% کے حساب سے گرا ہے وائیون بائی بیسز پہ نیٹ انکم 38% کے حساب سے گر گئی ہے نیٹ پروپڑ مارجنز بھی 37% کے حساب سے گر کے 15% آئے ہیں مطلب کامپڑی کی جو نیٹ انکم ہے وہ 7.19 لیک ہے تو کہہ سکتے ہو کہ کامپڑی کا اوبرال نمبر جو ہے وہ نیگٹیو ٹرینڈ ہی شو کر رہے ہیں تو اس لیے دوستو ریزلٹ تو اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن کامپڑی اب اپنے بزنس کو اکسپینڈ کرنے کے لیے اپنی ارننگ کو گروہ کرنے کے لیے ایک بڑی انویسمنٹ کرنے جا رہی ہے یہی ایک نیوز ہے جس کے کارنے اس سٹاک میں آگ لگی ہے بہت ہی تیجی اس سٹاک میں پکڑنے کی جو ہے آپ کو دکھائی دے رہی ہے تو اس لیے دوستو ہم یہی کہیں گے لانگ کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے لیکن ابھی ون ماتھ میں بہت ہی تیجی ہو گئی ہے فائیو ڈیز میں دیکھو ترٹی ون پرسٹن کی تیجی ہو گئی ہے لام سم اندویسمنٹ نہیں کرنی ہے یہ آپ کو نوٹ کرنا ہے اور سپ کے تروں ہی نویش کرنا ہے جہاں کوئی بھی ڈپ ملتا ہے اس میں بائی کا تیجی ہو for the long positions only short term کے لیے کوئی بھی position بنانے کی گلتی نہ کریں penny stock ہے شوٹا stock ہے تو آپ فس بھی سکتے ہو thanks again پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو آپ subscribe کر لیں bell icon کا button ضرور پیس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے جو ویڈیوز ان کا notification مل جائے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیں